آگے سبق دیکھئے بھائی کتاب پر اچھا بھائی کل آپ نے ماضی اور مزارے کے سیغوں کے اندر ضمیروں کی پہچان کی ذرا جلدی جلدی پھر دوہرالیں تاکہ خوب ذہن میں پختہ ہو جائیں بھائی ضربہ کے اندر کونسی زمیر ہوا بارز ہے یا مستطر مستطر ضربہ کے اندر بارز ہے یا مستطر ضربو کے اندر اور یہ بارز ہے اور ضربت کے اندر اور یہ مستطر ہے ضربتہ میں اور یہ بارز ہے ضربنا میں نون ہے اور یہ بارز ہے زربتہ میں تاز امیر ہے اور بارز ہے زربتما میں تمہ زمیر اور یہ بارز ہے زربتما میں تم زمیر اور یہ بارز ہے زربتی میں تاز امیر اور یہ بارز ہے اور زربتما میں تمہ زمیر اور یہ بارز ہے زربتنہ میں اور زارب تنہ میں تنہ زمیر پھر بول اور زارب تنہ میں تنہ زمیر اور یہ بارز ہے اور زارب تنہ میں تا زمیر زارب تنہ میں یہ تا نظر نہیں آ رہی کیا بات ہے دیکھا یہ تو اچھا وہ میں نے دہرا دیا آپ سب بھول کے بیٹھے ہو اور زارب تنہ میں تا زمیر ہے اور زارب نا میں نازمیر ہے تو زارب تنہ میں تا زمیر زارب تنہ میں تا زمیر اور زارب تنہ میں تا زمیر تو تینوں میں تا زمیر ہے توجہ ہے زارب تنہ میں بھی تا زمیر زارب تنہ میں بھی تا زمیر زارب تنہ میں بھی تا زمیر اب جب آپ کہیں گے نہ تاز امیر تو سننے والا سوچے گا پتہ نہیں کونسی تاز امیر کی بات کر رہا ہے زربتا والی تا وہ واحد مذکر حاضر کی زمیر ہے زربتی والی تا یہ واحد مونس مخاطبہ کی زمیر ہے یا زربتو کی تاز امیر جو واحد متقلم کی زمیر ہے تو جب آپ کہیں تاز امیر تو یہ تینوں اس میں آ جائیں گی اب آپ خاص طور پر ان میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے تو پھر یاد رکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو زمیر ذکر کر رہے ہیں اس پر جس قسم کی حرکت ہے جو آپ زمیر ذکر کرنا چاہتے ہیں اس پر جس قسم کی حرکت ہے وہی والا حرف علت وہی حرف دو ساتھ ملا دو تا پر جس قسم کی حرکت ہو وہی والے دو حرف علت ساتھ ملا دو کیونکہ یہ دراصل ضمیریں ایک حرف پر مشتمل ہیں نا زارابتو زارابتا تا ہے یہ کلیمہ ہے کیونکہ اس کا کیا ہے معنی جب معنی ہے تو یہ کلیمہ ہوا اور جب کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کا کونسا نام لیتے ہیں وہ جو حروف تحجی میں اس کا نام ہے تو لہذا حروف تحجی میں تو یہ سب کو تینوں کو کیا کہیں گے تا لیکن آپ خاص طور پر ان میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ سننے والا سمجھ جائے یہ ولی زمیر میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے تا پر حرکت دیکھو اگر تا پر فتحہ ہے تو دو الف ساتھ جوڑ دو اگر تا پر پیش ہے تو دو واؤ جوڑ دو ساتھ اور اگر تا پر اگر تا کے نیچے زیر ہے تو دو یا ساتھ جوڑ دو تو زربتی اب اس کے ساتھ دو یا جوڑ دو تیون یا مشدد بن جائے گی نا دو یا اپس میں جوڑ جائیں گے تو اب آپ کہیں گے یہ تیون زمیر ہے زربتی میں تیون زمیر ہے اور زربتو میں توون زمیر ہے واؤ مشدد دو واؤ ساتھ جوڑ دیئے اور زربتا میں تاون زمیر ہے تا بھئی تا کہہ دیں وہاں اسی طرح تا بول دیں وہ ایک علیف حمزہ سے بدل دیا تو تا بن گیا تو وہ اسی طرح تا رہے گا لیکن زربتی میں کیا کہیں گے تیون اور زربتو میں توون سمجھ میں آیا کیونکہ ہم نے ہم نے ان کا نام لینا ہے اور نام کم از کم تین حروف پہ مشتمل ہوتا ہے تو ایک یہ تا خود تھی زربتی یہ تی اور اس کے ساتھ دو یا جوڑ دیں کتنے ہو گئے تین حروف اور پھر یا قیام ادغام ہوا تو کیا بن گیا تیون اور وہاں دو جوڑ دیئے تو کیا بن گیا توون تو دیکھا یہ ان کا نام پھر ہے اس طرح ذکر کرتے ہیں برحال کبھی اس کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے لیکن پھر بھی برحال ذہن میں رکھئے گا بھئی تو ویسے کیا کہیں گے تاز امیر بھئی تاز امیر اور مزارے کے اندر آئیے بھئی مزارے کے اندر اب وہ زمیریں ذرا تمام سیغوں میں پہچان لیں یزریبو کے اندر ہوا زمیر اور یہ کیا ہے مستطر ہے یزریبانی علف ہے اور یہ نون کیا ہے نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کتنے سیغوں میں آتا ہے مزارے سات سیغوں میں شاباش آتا ہے اور دو سیغوں میں جو نون آتا ہے وہ نون اعرابی نہیں بلکہ وہ زمیر ہے وہ کون سے دو سیغیں ہیں یزریبنا اور تذریبنا یا یوں کو جامعہ مونس کے دونوں سیغیں غائب کا بھی اور حاضر کا بھی تو یہ نون زمیر ہے اور زمیر تو بدلتی نہیں تو فیل مزارے تو سارا معرب لیکن اس میں سے یہ دو سیغیں کیا ہیں مبنی ہیں یہ بدلتے نہیں اور نون اعرابی کو نون اعرابی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے اعراب کا پتہ چلتا ہے یہ ہوگا تو معلوم وہ فیل مزارے مرفوع ہے اور یہ اگر گرا ہو تو معلوم ہوا منصوب ہے یا مجزوم ہے تو فیل مزارے کے اندر جو سات سیغیں ہیں ان میں کیا ہے نون اعرابی اور دو سیغوں میں جو نون ہے وہ زمیر ہے اور وہ دونوں سیغیں جمع مونس کے ہیں اور وہ دو سیغیں مبنی ہیں باقی سارا مزارے کے جو بارہ سیغیں ہیں وہ معرب ہیں معرب ہیں زمیروں کی پہچان کر رہے تھے ہم مزارے میں پھر کر لیں یزربو میں کونسی زمیر ہوا اور یہ کیا ہے مستطر ہے اور یزربانی میں علف زمیر اور یہ بارز ہے یزربو نامے واؤ اور یہ بارز ہے تزربو میں یہ زمیر اور یہ مستطر ہے اور تزربانی میں علف اور یہ بارز ہے یزربنا میں نون اور یہ بارز ہے تزربو میں انتہ زمیر ہے اور یہ مستطر ہے تزربانی میں علف ہے اور یہ بارز ہے تزربونا میں واؤ زمیر اور یہ بارز ہے تزربین میں یا زمیر اور یہ بارز ہے اور تزربانی میں علف زمیر اور یہ کیا ہے بارس ہے اور تزربنا میں نونزمیر اور یہ بارس ہے اور ازربو میں انا زمیر اور یہ مستطر ہے اور نزربو میں نحنو اور یہ مستطر ہے اور یہ ساری یہ زمیریں کیا ہیں متصل ہیں فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن یہ زمیریں منفصل ہیں ان کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جو علف ہے یہ ہمیشہ فیل کے ساتھ جڑ گئے گا یہ جو واؤ ہے یہ ہمیشہ فیل کے ساتھ جڑ کر آئے گا یہ جو نون ہے یہ ہمیشہ فیل کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو یہ زمیریں ہوں ہی متصل اور ہوا ہما ہم وغیرہ کیا ہیں منفصل ہیں جدا ہیں بھئی اچھا فیل مزارے کی گردانیں چل رہی تھیں بھئی تو دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں نفی مزارے مجھول مزارے مجھول کی نفی بھئی تو نفی والے سیغے ان کی گردان لا يفعلو الى آخری ہی آخر تک بھئی تو لا يفعلو گردان کیجئے آپ جو باب پڑے ان میں سے کوئی ایک باب کر لے لا يفتحو لا يفتحو لا يفتحان لا يفتحونا لا تفتحو لا تفتحان لا يفتحنا لا تفتحو لا تفتحان لا تفتحونا لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحنا لا افتحو لا نفتحو اور اسی طرح آگے پھر کتاب میں دیکھئے ما يفعلو الى آخری ہی ما يفعلو آخر تک بھئی تو لا کے ساتھ بھی نفی والا معنی آ گیا اور ما کے ساتھ بھی نفی والا معنی آ گیا یہ عذریبو کا معنی ہے وہ پٹائی کرتا ہے یا کرے گا ماضی میں نفی کے لیے کیا آتا تھا ماضی میں بھی ماں اور لا ہی آتے ہیں ماں زاربہ اور لا زاربہ لیکن فرق انہوں نے بتلایا تھا کہ لا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر لا کا تقرار بھی ہوگا اور آگے فعل کا بھی تقرار ہوگا جیسے لا صدق ولا صلح آگے دیکھئے بھئی چون لن بر مزارے داخل شوت در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو نسب کو ند اچھا پھر مزارے پہ ذرا آئیے بھئی مزارے کے کل کتنے سیغے چودہ سیغے ان میں سے نون اعرابی کتنے میں آیا سات میں اور دو سیغے جمع مونس والے کتنے ہو گئے نو باقی کتنے رہ گئے پانچ یعنی پانچ سیغے رہ گئے ان پانچ سیغوں کے اندر بھئی ضمیر مستطر ہے ان سب میں کیا ہے ضمیر مستطر ہے اور لہٰذا ان کا بار بار ذکر آئے گا بھئی وہ پانچ سیغوں کا الگ ذکر آئے گا ان کا حکم الگ ہوگا نون اعرابی والوں کا حکام توجہ ہے ادھر پھر سنو پھر سنو فعل مزارے کے کل کتنے سیغے چودہ نون اعرابی کتنے میں سات میں اور دو سیغے کیا ہیں جمع مونس کے جو مبنی ہیں اور پانچ سیغے جن میں کیا ہے ضمیر مستطر ہے ان کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا نہیں ہے تو اب یہ پانچ سیغے الگ قسم کے ہو گئے دو سیغے الگ قسم کے ہو گئے اور سات سیغے الگ یہ بار بار اب بیان کریں گے کہ ان پانچ کا یہ حکم ہے ان دو کا یہ حکم ہے اور ان ساتھ کا یہ حکم ہے مثلا دیکھو لن ناسبہ جب فعل مزارے پر داخل ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے مزارے کو نصب دیتا ہے تو پانچ سیغے ہیں جن کو وہ نصب دے گا یہ بتلائیں گے کون سے پانچ سیغے آپ سمجھ گئے کون سے پانچ سیغے جن میں جن میں زمیر مستطر ہے اور سات سیغوں میں یہ نون اعرابی گرا دے گا آپ سمجھ گئے کون سے ساتھ ہیں جن میں نون اعرابی ہے اور دو سیغوں میں یہ کچھ بھی نہیں عمل کرے گا آپ سمجھ گئے کون سے دو سیغے ہیں جمع مونس والے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح وہ بیان کریں گے کہ جب لم جازمہ آتا ہے تو پانچ سیغوں میں وہ جزم دے گا کتنے میں وہ کون سے پانچ سیغے ہیں جن میں زمیر مستطر ہے وہ کون سے ہیں ذرا توہرابی لو یہ پانچ سیغے ہیں تو لم جازمہ جب فعل مزارے پر داخل ہوگا پانچ سیغوں میں وہ کیا کرے گا جزم دے گا لم یزرب لم ازرب لم نزرب اور سات سیغوں سے یہ نون اعرابی گرا دے گا پون سے سات سیغے چار تسنیہ والے چار تسنیہ والے اور دو جمع والمانی اور ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مذکر حاضر یزربونہ اور تذربونہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور ایک واحد مؤنس مخاطبہ کونسا تذربین تو یہ سات سیغے ہیں تو یہ لم جازمہ ان سات سیغوں سے کیا کرے گا نون اعرابی کو گرا دے گا اور دو سیغوں میں عمل نہیں کرے گا وہ کون سے دو سیغے ہیں یزربنہ اور تذربنہ یعنی جمع مونس کے دونوں سیغے چاہے غائب ہو چاہے حاضر ہو تو یہی بات اب بار بار بیان کریں گے دیکھئے کتاب میں عبارت دیکھئے چون لن بر مذارے داخل شعبت جب لن ناسبہ بر مذارے پر داخل ہوتا ہے یہ نصب دیتا ہے تو لن ناسبہ چون کا معنی ہے جب چون لن بر مذارے داخل شعبت جب لن ناسبہ مذارے پر داخل ہوتا ہے در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو نصب کنت ان چار سیغوں میں نصب دیتا ہے ان چار سیغوں میں نصب دیتا ہے بھئے ہم نے تو پانچ پڑے تو یہ تو چار بتا رہے ہیں جواب دیجئے ہاں یہ جو تفعلو ہے یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا ہے نصب دے گا کیسے لن یا فعلا یا ذربہ سے دیکھ لو لن یا ذریبہ اور لن تذریبہ اور اگلا پھر لن تذریبہ پھر لن اذریبہ اور لن نذریبہ یہ پانچ سیغیں ہیں معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو ان چار سیغوں میں نصب کرتا ہے نصب دیتا ہے وَأَذْ يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ نُونِ اِعْرَابِرَ سَاقِتْ كُنَد اور یہ کتنے سیغیں ہیں ساتھ ہونے چاہیے لیکن انہوں نے کیا کیا پانچ شمار کیوں کیوں کہ یہ جو تَفْعَلَانِ یہ تین جگہ آتا ہے ان میں سے صرف ایک شمار کیا دو ختم کر دیئے کتنے رہ گئے پانچ تو لہٰذا اس لئے کہا يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ اور تَفْعَلِينَ نُونِ اِعْرَابِ رَا سَاقِتْ كُنَد ان میں یہ یہ اعلن ناسبہ کیا عمل کرتا ہے نُونِ اعْرَابِ کو گرا دیتا ہے وَدَرْ يَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ هِيچْ عَمَلْنَ کُنَد اور يَفْعَلْنَ اور تَفْعَلْنَ میں کوئی عمل نہیں کرتا عبارت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے یہ دو کون سے سیغے ہیں جمع مونس کے سیغے ہیں اور یہ مبنی ہیں وَمُزَارِ مُصْبَتْ رَا بَمَعْنَي نَفِي تَعْقِيد مُستقبل گردانت اور مُزَارِ مُصْبَتْ یہ جو لن ناسبہ ہے یہ مُزَارِ مُصْبَتْ کو بَمَعْنَي نَفِي تَعْقِيد مُستقبل گردانت اس کو نَفِي تَعْقِيد مُستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے نَفِي تَعْقِيد نَفِي تَعْقِيد مُستقبل یعنی ایک ہے لَا يَذْرِبُ اس میں بھی اس کے اندر تاقید بھی ہے زور ہے بھئی زور ہے اور نیز مزارے میں تو حال کا بھی احتمال ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی لیکن یہ لن ناسبہ جب فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اب آپ حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے لَيَذْرِبَ پہلے لَيَذْرِبُ کا ترجمہ کرو لَيَذْرِبُ یہ نفی ہے وہ نہیں مارتا ہے یا وہ نہیں مارے گا اور لَيَذْرِبَ دیکھا اب وہ نہیں مارے گا یہ مستقبل والا ترجمہ ہو گیا اور اس میں ذرا تاقید پیدا کر دو زور پیدا کر دو وہ ہرگز نہیں مارے گا اب وہ ہرگز نہیں مارتا ہے یہ حال والا ترجمہ نہیں کرنا اب صرف مستقبل والا ترجمہ ورنہ تو مزارے میں کتنے ترجمیں دو لیکن جب لند ناصبہ داخل ہو جائے اب صرف کون سا معنی کرنا ہے مستقبل والا کرنا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ مزارے مصبت رہا بمانے نفی تاقید مستقبل کردانت اور مزارے مصبت کو نفی تاقید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے نفی تاقید بالن در فیل مستقبل معروف اب اس کی وہی گردان ذکر کرنے لگے ہیں نفی تاقید بالن ناصبہ در فیل مستقبل معروف یہ وہ گردان کرنے لگے ہیں لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلا دیکھو عین پہ تینوں حرکتیں دی ہوئی ہیں تینوں طرح آپ اس کو یاد کریں گے بھئی آپ یوں کیجئے مجھے گردان سنائیے بھئی ایک ایک باپ کی گردان مجھے سناتے جاؤ لن ناصبہ کے ساتھ باپ زاربہ سے سنائیے بھئی شابر جی آپ سنائیے بھئی لن یو زاربہ مجھول سنا دیں آگے مجھول بھی وہ ذکر کر دیں گے لیکن آپ یہیں سنا دیجئے شابر شابر جی آپ سنائیے بھئی لن یان سورہ باپ نصرہ سے سنا دیں شابر 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 دیکھو آپ بہترین سرفی ہیں بھئی آپ سنا جیجئے بھئی لن یفتحہ باب فتحہ عائم کی تیسری حرکت ضربہ میں زیر تھی نصرہ میں پیش تھی اور فتحہ میں زبر آ جائے گی لن یفتحہ جی شابر شابر چلیے جی آگے دیکھئے بھئی کتاب میں کہتے ہیں نفی تاقید بلندر فعل مستقبل مجھول یہ بھی کہتے ہیں ہم کا مناہب بھی بھی مثل لن عمل کنت یہ بھی لن ناصبہ کی طرح عمل کرتے ہیں یہ بھی کس کی طرح لن ناصبہ کی طرح عمل کرتے ہیں اور وہ کیا عمل کرتا تھا پانچ سیغوں میں نصب دیتا تھا سات سیغوں میں نونہ رابی گراتا تھا اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا تھا وہی یہ ان کہے اور ایزن بھی اسی طرح عمل کریں گے بات سمجھ میں آرہی ہے جی ان کے ساتھ اب آپ نے ان کے ساتھ تو یہ گردان نہیں یاد کی ہوئی لیکن اسی طرح سنا دو جی ان کے ساتھ زاربہ یزریبو کی گردان سناو این یزریبا شابر دیکھا تو آپ کو یہ سب آپ آسانی سے کر لیں گے تو ان اور فرق یہ ہے کہ یہ ان جا فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے کس معنی میں مصدر این یزریبا اب اس کا معنی وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا یہ ترجمہ نہیں کرنا اب اس کا معنی ہو گیا این یزریبا اس آدمی کا پٹائی کرنا دیکھا مصدر بن گیا اور اسی طرح ترجمہ کرو اس آدمی کا مدد کرنا اچھا این ین سورا ان دو آدمیوں کا مدد کرنا این ین سورو جی ان سب آدمیوں کا مدد کرنا دیکھا مصدر والا معنی کریں گے اب بات ادھوری ہے یزریبا یہ بات پوری تھی یزریبا وہ پٹائی کرتا ہے وہ پٹائی کرے گا اور آئیں اس کا پٹائی کرنا آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں کیا ہوا اس کو بھئی تو وہ کہے گا اس کا پٹائی کرنا بڑا خطرناک ہے بڑی زبردست پٹائی کرتا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو ان کیا کرتا ہے جس فیل پر داخل ہوتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے آگے ہے کئے 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 یاد رکھئے یہ بھی نصب دیتا ہے کئے یزریبا کئے انصورا کئے انصورا کئے انصورو دیکھو نون عربی کو بھی گرا رہا ہے جو جو عمل لن ناصبہ کر رہا تھا یہ بھی اسی طرح عمل کریں گے اور یہ یاد رکھو کئے جو ہے یہ سبب بتلانے کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے سبب بتلانے کے لئے دیکھو ادھر دیکھئے یہ ہے لفظ کئے ایک تھوڑی سی بات اس سے پہلے ہوگی اور تھوڑی سی بات اس کے بعد ہوگی تو ایک کئے کا ما قبل ہے ایک کئے کا ما بعد ہے جو کئے کا ما بعد ہوتا ہے وہ ما قبل کے لئے سبب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہے کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل کے لئے سبب ہے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی اور یہ کہے مزارے میں نصب بھی دے گا اسلم تو میں اسلام لائیا میں مسلمان ہوا کہے ادخول الجنناتا ادخول دیکھو نصب دیا ادخولو متقلم کا سیغہ ہے نا کہے اور اس کا ترجمہ پھر کریں گے تاکہ میں اسلام لائیا کہے ادخول الجنناتا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو ما قبل میں کیا ہے اسلام لانا ما بعد میں کیا ہے جنت میں داخل ہونا اب مجھے بتائیے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تاکہ جنت میں داخل ہو جائے اب بات سمجھ میں آگئی تو جو کہے کا ما بعد ہوتا ہے یہ سبب ہوتا ہے کس کے لئے ماں قبل کے لئے ماں قبل میں کس چیز کا ذکر اسلام لائے کیوں لائے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے بتایا تاکہ میں کس میں داخل ہو جاؤں تو یہ جنت میں داخل ہونا اس کا سبب ہے اس کا باعث ہے بھئی اس کی وجہ ہے وَإِذَن اِذَن اِذَن بھی اسی طرح عمل کرتا ہے اِذَن يَزْرِبَ اِذَن يَزْرِبَ اِذَن يَزْرِبَ اِذَن يَزْرِبُ دیکھو کہیں نصب دے رہے کہیں نونِ عرابی کو گرارہ یاد رکھو یہ جو اِذَن ہے اِذَن اس کو حرف جواب بھی کہتے ہیں حرف جواب کیونکہ یہ جواب میں آتا ہے کس میں آتا ہے اس کو حرف جزا بھی کہتے ہیں یہ یعنی جزا اور بدلے پر آتا ہے اور اس کو حرف مکافات بھی کہتے ہیں مکافات یہ اس کا معنی بھی ہے بدلہ مکافات کا کیا معنی؟ بدلہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جواب بھی کہتے ہیں حرف جزا بھی کہتے ہیں اور حرف مکافات بھی کہتے ہیں اور جزا اور مکافات کا کیا معنی ہے؟ بدلہ بھئی وجہ یہ کہ یہ جواب پر داخل ہوتا ہے کس پر داخل ہوتا ہے؟ جواب اور جزا پر داخل ہوتا ہے بدلے پر داخل ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ بدلہ ذکر کیا جاتا ہے ایزن کے ساتھ بدلہ ذکر کیا جاتا ہے جزا ذکر کی جاتی ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی آپ سے کہتا ہے آتی کا غدن آتی کا غدن آتی میں آؤں گا کا آپ کے پاس غدن کل آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا آپ جواب میں کہتے ہیں ایزان اکریمہ کا ایزان اکریمہ کا دیکھو ایزان نے نصب دیا یا نہیں اور کیا معنی تب تو میں آپ کا اکرام کروں گا آپ کی دعوت کروں گا آپ کو چائے شاہ پلاؤں گا تو یہ دیکھا جزا اور بدلے میں آیا اس نے ایک کام ذکر کیا آپ نے اس کا بدلہ ذکر کیا اگر آپ یہ کریں گے تب تو پھر میں یہ کروں گا ایزان کیا ہے حرف جواب اور کیا حرف جزا اور اس کا کیا نام حرف مکافات یاد کرو اس لفظ کو بھئی حرف مکافات کاف چھوٹا ہے میم کاف چھوٹا الف فا الف اور لمبیتہ مکافات عربی میں آئے گی تو گولتہ آ جائے گی اردو میں آئے گی تو لمبیتہ لکھیں گے تو آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو آپ نے جواب میں کیا کہا ایزان اکریمہ کا نصب پڑھنا ہے آپ نے یا نون اعرابی والا سیغہ لارہے ہیں تو نون اعرابی کو گرا دینا ہے جامع والا سیغہ لے آؤ بھئی کوئی آتی کم غدن میں تم لوگوں کے پاس آؤں گا کل جواب دیں ایزان اکریمہ کا ایزان اکریمہ کا ایزان اکریمہ کا پھر تو ہم آپ کا اکرام کریں گے جامعہ کے مطابق جواب دے دیا اچھا دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں تو ایزان کا کیا معنی ہوا تب تب تو تو کہتے ہیں ان وکے و ایزان ہم مثل لن عمل کنت کہتے ہیں ان اور کے اور ایزان بھی لن ناسبہ کی طرح عمل کرتے ہیں ان یفعالا دیکھا نصب دیا وکے یفعالا دیکھو اس نے بھی نصب دیا و ایزان یفعالا اس نے بھی نصب دیا کہتے ہیں ایزان یفعالا را معروف و مجہول باید گردانید ان کو معروف اور مجہول ان کی گردان کر لینی چاہیے ہم نے تو ایک ایک سیغہ بتا دیا این یفعالا آپ اس کی معروف اور مجہول گردان آپ کو طالبی لمحوں کو کر لینی چاہیے کہے یفعالا ہم نے تو ایک معروف سیغہ دے دیا آپ معروف اور مجہول دونوں طرح اس کی گردانیں کر لیجئے اور ایزان یفعالا ہم نے تو ایک سیغہ دیا آپ اس کی معروف اور مجہول گردانیں کر لیجئے یہ معنی ہے تو کہتے ہیں این یفعالا وکے یفعالا و ایزان یفعالا معروف و مجھول باید گردانید ان کی معروف و مجھول گردانے کر لینی چاہیے باید کا معنی ہے چاہیے باید گردانید ان کی گردانے کر لینی چاہیے لم دریا فعلو جی اب لم جازمہ کی بات آئی جزم دیتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں لم جازمہ تو کہتے ہیں لم دریا فعلو و تفعلو جی لم کا عمل اب آپ مجھے بتا دیں لم کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے کتنے سیغوں میں جزم دے گا پانچ سیغوں میں اور کتنے سیغوں میں نونہ رابی گرائے گا سات سیغوں میں اور کتنے سیغوں میں عمل نہیں کرے گا دو سیغوں میں عمل نہیں کرے گا بھئی اچھا بھئی لم کی گردان سنا دیجئے بھئی لم یذرب شابش تو یہ دیکھا آپ نے نصب بھی اس نے دیا اور نونہ رابی کو بھی گرائے تو کہتے ہیں لم در یفعالو وتفعالو وأفعالو ونفعالو جزم کنت لم جو ہے یہ چار سیغیں ان میں جزم دیتا ہے چار سیغیں اور ہم نے تو کیا کہا پانچ تو اس کا کیا جواب ہے یہ تفعالو سیغہ دو جگہ آتا ہے وَأَذْ يَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ نونہ اعرابی را ساقت گردانت اور یہ جو سیغیں ہیں يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ اور تَفْعَلِينَ سے نونہ اعرابی کو گرا دیتا ہے یہ تو بھئی پانچ سیغیں ہیں اور ہم نے تو کتنے گنے تھے نونہ اعرابی والے ساتھ تو کیا جواب ہے ہاں کہ تفعالانی انہوں نے ایک دفعہ گنوا دیا اور وہ تین جگہ آیا ہے تو ساتھ ہو گئے وَيَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ جَمْعَ مُونَسْ غَائِب وَحَازِرَّ رَا بَحَالِ خُدْدَارَد اور يَفْعَلْنَ اور تَفْعَلْنَ جو جَمْعَ مُونَسْ غَائِب اور حاضر ہے رَا ان کو بَحَالِ خُدْدَارَد ان کو اپنی حالت پر ہی رکھتا ہے رَا بَحَالِ خُدْدَارَد ان کو لَمْ جَازِمَا اپنی حالت پر ہی رکھتا ہے یعنی یہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے یعنی ان میں کوئی عمل نہیں کرتا تو کہتے ہیں ان کو جمع مونس غائب و حاضر رب بحال خوددارت اور جمع مونس غائب و حاضر کو اپنے حال پر رکھتا ہے و مزارے رب مانع ماضی منفی گردانت اور مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے بھئی جیسے لن ناسبہ مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا تھا یہ جو لم جازمہ ہے یہ مزارے کے اندر ایک تو نفی پیدا کرے گا کیا پیدا کرے گا نفی اور نیز اس مزارے کو بدل دے گا ماضی کی طرف لم یزرب لم یزرب کا ترجمہ کہ وہ نہیں مارے گا یا وہ نہیں مارتا ہے نہیں حال استقبال والا ترجمہ نہیں کرنا بلکہ کون سے ترجمہ کرنا ہے ماضی والا ماضی والا لم یزرب اس نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں لا یزرب وہ نہیں مارتا ہے یا اب مزارے کا اپنا ترجمہ ہوگا جب لا کے ساتھ نفی ہو لیکن جب لم آجائے تو پھر ماضی والا ترجمہ لم یزرب اس نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں اچھا یہی بیان کر رہے ہیں وہ مزارے را بمانے ماضی منفی گردانت اور مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے بحث نفی جہد اس کو کیا کہتے ہیں جہد کہتے ہیں جہد نفی جہد بلم بحث نفی جہد بھئی لم یزرب یہ جو گردان ہے اس کو کیا کہتے ہیں نفی جہد جہد تو بحث نفی جہد بلم در فیل مزارے معروف نفی جہد بلم کی بحاظ فیل مزارے معروف میں لم یفعل دیکھا یہاں بھی عین پر تینوں حرکتیں ہیں لم یفعل لم یفعل اور لم یفعل تو لم یفعل لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم تفعل لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل نفی جہت بلم در فیل مزار مجھولبے نفی جہت بلم فیل مزار مجھول میں لم يفعلا تا آخر تک بھئے کیسے ہوگی گردان لم تزرب لما ہم مثلے لم عمل کند لفظاں و معنان لما ہم ہم کا کیا معنی لما بھی مثلے لم عمل کند لم جیسا عمل کرتا ہے لفظاں و معنان لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے توجہ ہے لما وہ بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے لم کی طرح لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے لم کیا عمل کرتا تھا پانچ سیغوں میں جزم دیتا تھا سات سیغوں سے نونہ رابی گراتا تھا اور دو سیغوں میں عمل نہیں کرتا تھا لمحہ بھی اسی طرح ہے پانچ سیغوں کے اندر یہ جزم دے گا سات سیغوں سے نونیرہ بھی گرا دے گا اور دو سیغوں میں عمل نہیں کرے گا اور معنی میں بھی اس کی طرح عمل کرے گا معنی میں لمحہ کیا عمل کرتا تھا مزارے کو کس کی طرف بدل دیتا تھا ماضی کی طرف لمحہ جو ہے یہ بھی مزارے کے معنی کو بدل دے گا کس کی طرف ماضی کی طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ تھوڑا فرق ہے بھئی تھوڑا فرق ہے وہ یہ کہ مثلا میں کہتا ہوں لم یا ذریب زیدون ترجمہ کریں نہیں مارا زید نے زمانہ ماضی میں اور لم ما یا ذریب زیدون زید نے ابھی تک نہیں مارا زید نے اس میں ابھی تک آ جائے گا یعنی یوں کو اس کے اندر لم نے کیا بتلایا زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی کی ہے کہ نہیں کی دیکھئے لم یا ذریب زیدون اس لم نے کیا بتلایا زید نے ماضی میں پٹائی نہیں کی لم ما یا ذریب زیدون اس کا بھی یہی معنی ہے کہ زید نے ماضی میں پٹائی نہیں کی دونوں ماضی میں اس فیل کی نفی کر دیتے ہیں لیکن لمحے کے اندر امید ہوتی ہے کہ آگے چل کے وہ کرے گا تو لم یا ذریب زیدن اس میں امید نہیں زید نے پٹائی نہیں کی اور لمحے یا ذریب زیدن زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی کیا معنی یعنی امید ہے آگے چل کے وہ پٹائی کرے گا تو لمحے میں یہ فرق ہے کہ اس میں امید ہوتی ہے لمبی ماضی منفی کا معنی آدھا کرتا ہے اور لمبی ماضی منفی کا معنی آدھا کرتا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ لمبی کے اندر امید ہوتی ہے اس فیل کی تو کہتے ہیں لمبی ہم مثل لم عمل کنت لفظوں و معنن اور لمبی جو ہے وہ لمب کی طرح عمل کرتا ہے لفظوں کے اعتبار سے و معنن اور معنی کے اعتبار سے چون لمبی یفعل ہنوز نہ کرد ہنوز ابھی ابھی تو ہنوز نہ کرد ابھی تک نہیں کیا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ہنوز کا کیا معنی ابھی ہنوز ابھی تک نہیں کیا ہے و ان و لام امر و لائے نہیں ہم مثل لم عمل کنت اور ان اور لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں یعنی لفظوں میں لم کیا عمل کرتا تھا پانچ سیغوں میں جزم سات سیغوں سے نون ارہا بھی گرا دیتا اور دو سیغوں میں عمل نہیں کرتا تھا یہ ان بھی اسی طرح کرتا ہے لام امر لی یزریب یہ بھی اسی طرح کرتا ہے اور لائے نہیں لا تزریب یہ لابی اسی طرح عمل کرتے ہیں ان بھی اسی طرح عمل کرتا ہے ان یاد رکھئے شرط کے لئے آتا ہے کس کے لئے ان تازریب اگر تو پٹائی کرے گا آزریب تو میں بھی پٹائی کروں گا تو یہ جو ان ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں حرف شرط اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ایک کو کیا کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو جزا ان تازریب اگر تو پٹائی کرے گا آزریب تو میں بھی تو یہاں ایک شرط ہوگی ہمیشہ اور ایک جزا ہوگی جزا ہوگی تو ان کو کیا کہتے ہیں حرف شرط اور یہ فیل مزارے کو جزم دیتا ہے ان تازریب دیکھا تازریبو تھا اب ان کی وجہ سے میں کیا پڑھ رہا ہوں تازریب اور آگے کیا تھا ازریبو اس کو میں کیا پڑھ رہا ہوں آزریب تو ان تازریب آزریب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو توجہ ہو ادھر دیکھئے بھائی ان تازریب آزریب یہ ان جب فیل مزارے پر داخل ہوگا تو جزم دے گا اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک ہے شرط ایک ہے جزا توجہ ہے ان تازریب آزریب یہ تازریب کیا ہے یہ شرط ہے ان تازریب اگر تو پٹائی کرے گا آزریب یہ کیا ہے جزا تو پہلا کیا جس پر داخل ہوا وہ شرط اور دوسرا جزا اب یہ افیل مزارے کو کب نہ جزم دے گا تو یاد رکھو اگر شرط اور جزا دونوں مزارے ہوں کیا ہوں دونوں مزارے ہوں تو یہ دونوں کو جزم دے دے گا جیسے ابھی میں نے مثال دی ان تازریب آزریب دیکھو دونوں کو جزم دیا ہے اور اگر دونوں میں سے ایک مزارے ہو اور ایک مزارے نہ ہو پھر تو پھر اس کا ذابطہ یاد رکھو کہ پھر شرط میں تو عمل ضرور کرے گا مثال ان تازریب ان تازریب ضربتو کا اگر تو مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا ان تازریب ضربتو کا ان تازریب ضربتو کا اگر تو مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا میں بھی تجھے ماروں گا آپ دیکھو شرط ہے مزارے اور جزا ہے ماضی توجہ ہے ان تذریب کیا ہے مزارے اور جزا کیا ہے زربتو کا ماضی تو اگر شرط اگر شرط جو ہے وہ مزارے ہو تو ان کے قریب ہے ان ساتھ جڑا ہوا ہے نا تو پھر ان فوراً عمل کرے گا اور اس کو جزم دے دے گا ان تذریب زربتو کا اور اگر اس کا برعکس ہو یعنی جزا مزارے ہو ان زربتا اذریب کا ان زربتا پہلے کو میں نے ماضی بنا دیا اور دوسرے کو مستقبلی رکھا اذریب ان زربتا اذریب اب توجہ ہے اب ان جو ہے ان کے قریب ہے ماضی ان کے اور مزارے اسے دور ہے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں آپ اس میں جزم پڑھ لیں وہ بھی جائز اور رفع پڑھ لیں وہ بھی جائز تو کیسے پڑھیں گے میں نے رفع پڑھا اور چاہے تو جزم پڑھ لیں بات سمجھ میں آگئی تو ان کیا کرتا ہے فیلے مزارے کو جزم دیتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں حرف شرط یہ شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے دو جملے ہوتے ہیں ایک شرط اور ایک جزا تو اگر شرط اور جزا دونوں کیا ہوں مزارے ہوں پھر دونوں کو جزم دے گا پھر دونوں کو جزم دے گا اور اگر صرف شرط مزارے ہے تو پھر بھی اس کو ضرور جزم دے گا اور اگر صرف جزا کیا ہے مزارے ہے پھر اس میں دونوں اختیار ہیں آپ چاہے تو جزم دے دیں آپ چاہے تو رفع پڑھ لیں جزم نہ دیں سورت سمجھ میں آگئی واللام عمر ہے آگے کتاب میں دیکھیں این واللام عمر لام عمر بھئی وہی عمر کے سیغوں میں آپ نے پڑھا تو این جو ہے اسی طرح لام عمر ہے کیا ہے لام عمر ہے لام عمر بھی مثل لم عمل کنک یہ بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے لم کی طرح عمل کرتا ہے کس کی طرح لم کی طرح عمل کرتا ہے یعنی جیسے لم کیا کرتا تھا پانٹ سیغوں میں جزم دیتا ہے سات سیغوں سے انہوں نے رابی گرا دیتا ہے اور دو سیغوں میں عمل نہیں کرتا تو اب ذرا مزارے پر لام عمر لاؤ لی یا زریب یا زریب ہے یا زریبو ہے نا اس پر لام عمر لاؤ لی یا زریب لی یا زریب لی یا زریب لی singer لیکن اس میں یاد رکھو یہ معروف کے سیغیں ہیں معروف کے سیغیں معروف کے سیغوں میں حاضر کے لئے لطزریب نے استعمال ہوتا عَظریب استعمال ہوتا ہے بغیر لام کے مخاطب کے سیغوں میں کیا گردان تھی عمر کی عَظریب اَظریب ایزریب ہفی عَظریب نا تو یہاں لطزریب یہ سیغے نہیں آئیں گے تو باقیوں میں لام آئے گا مخاطب مخاطب کے سیغوں میں لام عمر نہیں آئے گا معروف کے سیغوں میں لہذا مخاطب کے سیغے نکال دو اب پھر گردان پڑھو دیکھا وہ مخاطب کے سیغے نکل گئے یا نہیں نکل گئے ان کے ساتھ لام عمر نہیں آتا معروف میں مجھول میں سب کے اندر آئے گا کیا مجھول میں سب کے اندر لام عمر آئے گا آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا یا نہیں لیتو زرب لیتو زربہ پڑھا یا نہیں پڑھا پڑھا ہے لیتو زرب تو آپ نے وہاں پڑھا لیکن لیتو زریبہ آپ نے وہاں نہیں پڑھا کیونکہ مخاطب کے سیغوں میں مخاطب معروف کے سیغوں میں لام عمر نہیں آتا وہاں خود عمر کا سیغا جاتا ہے ایز ریب ایز ریبہ بات سمجھ میں آگئی ہاں اور مجھول کے سیغوں میں سب میں لام عمر آتا ہے لہذا مجھول کی گردان مزارے پر مزارے مجھول یو زربو اس پر لام عمر لے آؤ اور اب پوری گردان کریں گے لیو زرب لیو زربا لیو زربو لیو زربنا لیو زربنا لیو زربنا لیو زرب لیو زرب تو وہاں ہم نے اب واب السرف میں حاضر کے سیغے الگ کر دیئے تھے اور غائب کے سیغے الگ کر دیئے تھے تو برحال چاہے ملا کر یاد کریں ان کو چاہے الگ یاد کریں تو دونوں طرح لام عمر جو ہے مجھول کے تمام سیغوں میں آتا ہے بھئی وَلَّاِ نَحِي هَمْ مِسْلِ لَمْ عَمَلْ كُنَد تو کہتے ہیں وَلَّاِ نَحِي هَمْ مِسْلِ لَمْ عَمَلْ كُنَد اور لائے نَحِي بھی اسی طرح عمل کرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے پانچ سیغوں میں جزم دے گا اور سات سیغوں سے انہوں نے عربی گرا دے گا اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے اسی طرح مزارے پر ذرا اللہیں نہیں لیاو لا يزرِب لا يزرِبا لا يزرِبو لا تزرِب لا يزرِبنا لا تزرِب لا تزرِبو لا تزرِبی لا تزرِبنا لا ازرِب لا نزرِب اور کیا آپ نے وہاں آپ نے ابواب میں تو دو حصے کر دیئے تھے ہاں ذر کے سیغے الگ کر دیئے تھے اور غائب کے سیغے یہاں پوری گردانہ آپ اسی طرح پڑھ لیں تو وہی عمل کرے گا اب دیکھیں کتاب پر کہتے ہیں وَإِن وَلَامِ عَمَرْ وَلَائِ نَحِي هَمْ مِسْلِ لَمْ عَمَلْ كُنَدُ اِن اور لامِ عمر اور لائے نَحِي بھی لَمْ کی مِسَلْ لَمْ کی طرح عمل کرتے ہیں اِن يَفْعَلْ اِن يَفْعَلَ تَآخِر آخر تک معروف و مجہول باید گردانی دے اس کو معروف و مجہول اس کی گردان کر لینی چاہیے یہ جو اِن يَفْعَلْ اِن يَفْعَلَ اور اِن يُفْعَلْ اور اِن يُفْعَلَ اچھا آگے دیکھئے بھئی لامِ عمر در جميع سیغ مجہول میں آیت لامِ عمر جو ہے ابھی جو میں نے بات قیان کی بھئی لامِ عمر در جميع سیغ مجہول میں آیت مجہول کے سارے سیغوں میں آتا ہے لِيُزْرَبْ سے لے کر لِنُزْرَبْ تَكْ سارے سیغوں میں لامِ عمر آیا تھا مجہول کے سیغوں میں وَدَرْ مَعْرُوف در غیرِ سیغِ حَازِر اور معروف میں حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں آتا ہے وَدَرْ مَعْرُوف اور مَعْرُوف کے سیغوں میں اور مَعْرُوف میں در غیرِ سیغِ حَازِر حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں علاوہ میں آتا ہے وَلَائِ نَحِ دَرْ هَمَا سِغَحَ آیَت اور لَائِ نَحِ جو ہے وہ تمام سیغوں میں آتا ہے ہما سب سب سیغہا سیغہ کی جمع ہے سیغہا ایک جمع اوپر آئی تھی سیغ سیغہ کی جمع سیغ یہ عربی میں ہے یہ عربی کا لفظ استعمال کیا عربی کے الفاظ آپ استعمال ہوتے ہیں فارسی کے اندر بھی خود فارسی کے اندر سیغہ کی جمع کسی لفظ کی جمع بنانی ہو تو اس کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں سیغہ کتاب ہا قلم ہا تو یہ ہا فارسی میں جمع کے لئے لاتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَائِ نَحِ دَرْ هَمَا سِغَحَ آیَت اور لَائِ نَحِ جو ہے وہ تمام سیغوں کے اندر آتی ہے کیسے تھا لَا يَزْرِب لَا يَزْرِبَ لَا يَزْرِبُ لَا تَزْرِبَ لَا تَزْرِبَ لَا يَزْرِبْ لَا تَزْرِب لَا تَزْرِبَ لَا تَزْرِبُ لَا تَزْرِبِ لَا تَزْرِبَ لَا تَزْرِبْ لَا اَزْرِبْ لَا نَزْرِبْ یہ تمام سیغوں میں آتی ہے حسب بیان محققین سیغہ اِ امر مجھول با لامرا وَهَمْ سیغہ اِ نَحِرَا متفرق کردن پسندیدہ نیست اب توجہ سے سنو بھئی کہتے ہیں حسب بیان محققین حسب بیان محققین محققین علماء کے بیان کے مطابق ان کا بیان کیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں سیغہ اِ امر مجھول با لام با لامرا امر مجھول با لام کے سیغہوں کو توجہ ہے کون سے سیغے امر مجھول با لام کون سے تھے لیو زرابا لیو زرابو آخر تک امر مجھول با لام مجھول کے سیغے ہوں اور با لام ہوں ان کے سیغے کو وَهَمْ سیغہ اِ نَحِرَا اور اسی طرح نَحِی کے سیغے کو متفرق کردن پسندیدہ نیست ان کو متفرق کرنا جدا کرنا پسندیدہ نہیں ہے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں علماء محققین جو ہیں یعنی جو بڑے علماء ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ امر با لام امر مجھول با لام جو ہے توجہ ہے امر مجھول با لام جس میں لام آ رہا ہے اور نَحِی کے سیغے کو الیدہ کرنا پسندیدہ نہیں جہاں ایک کردان ذکر کریں وہاں ساتھ ہی دوسری بھی کریں جہاں امر مجھول با لام ذکر کریں کیا ذکر کریں امر مجھول با لام ذکر کریں وہی پر نَحِی کے سیغوں کو بھی ذکر کرنا چاہیے محققین علماء کیا فرماتے ہیں جہاں امر مجھول با لام کے سیغوں کو ذکر کریں وہاں امر امر نَحِی کے سیغوں کو بھی وہی ان کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے ان کو الیدہ کرنا پسندیدہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے علماء محققین کی بات ذکر کر رہے ہیں صاحبِ علم سیغہ فرماتے ہیں کہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ ایک گردان کس کی ہے لائن نَحِی والی ہے اور ایک گردان کونسی ہے عمر مجھول با لام ان دونوں گردانوں کو الیدہ کرنا پسندیدہ نہیں یعنی یہ بہتر نہیں ہے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنا چاہیے ایک دوسرے کے پاس ہی جہاں نہیں ذکر کریں وہیں پر کیا ذکر کر دو عمر مجھول با لام یہ یوں کہو جہاں عمر مجھول با لام ذکر کرو اس کے ساتھ کس کی گردان ذکر کر دو نہیں کیونکہ دونوں ایک جیسی ہیں دونوں جزم دے رہی ہیں اکٹھا ذکر کرنا چاہیے اکٹھا پھر سنو کہتے ہیں حسب بیان محققین سیغہ امر مجھول بالام را وہم سیغہ اے نہیرا متفرق کردن پسندیدہ نیست حسب بیان محققین علماء محققین کے بیان کے مطابق حسب کا کیا مانا مطابق علماء محققین کے بیان کے مطابق سیغہ امر مجھول بالام امر مجھول بالام بھئی دیکھو ادھر آپ نے پڑھ لیا ایک ہے امر حاضر اور ایک امر بالام ہے امر حاضر ازرب ازربہ ازربو ازربی ازربہ ازربنا اور پھر معروف کے کچھ سیغوں میں بھی لام آتا ہے اور وہ چھے سیغے تو حاضر کے ہو گئے ازرب ازربا ازربو ازربی ازربا ازربنا تو چودہ میں سے چھے سیغے نکل گئے باقی کتنے رہ گئے آٹھ ان آٹھ سیغوں میں لام آتا ہے وہ معروف کے سیغے ہیں ان میں لام آتا ہے اور کیا ہے ان میں لام آتا ہے تو یہ ہوا امر معروف با لام یہ کیا ہے امر معروف با لام اور مجھول کے تو سارے سیغوں میں لام آتا ہے امر کے اور وہ مزارے کی گردان کیسے ہے مزارے کیا ہے مجھول اسی پر لام امر لے آؤ لیوزرب لیوزربا لیوزربو لیوزربو لیوزربنا لیوزرب لیوزربا لیوزربو لیوزربی لیوزربا لیوزربنا لیوزرب لیوزرب تو معلوم ہوا امر معروف بی با لام آتا ہے اور امر مجھول بی با لام البتہ امر معروف میں حاضر کے چھ سیغے وہ بے لام ہیں اور باقی معروف عمر معروف جو ہے وہ عمر معروف کے صرف عمر معروف بالام اس کے صرف کتنے سیغیں ہیں آٹھ ہیں آٹھ ہیں آٹھ اور مجہول میں چودہ کے چودہ سیغوں کے ساتھ لام عمر آتا ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ جو عمر مجہول بالام ہے اس کو اور نحی کے سیغوں کو علیدہ کرنا پسندیدہ نہیں ان کو اکٹھا ذکر کرو ان کو کیا کرو یعنی جہاں پر عمر مجہول بالام ہو وہیں پر انہی کی بھی گردان ذکر کرو کیونکہ دونوں جزم دے رہے ہیں دونوں جزم دیتے ہیں لام عمر بھی جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دے اور لائن نحی بھی کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا تو لہٰذا جہاں پر عمر مجہول بالام توجہ ہے عمر مجہول بالام کی گردان ہو وہیں پر لائن نحی کی بھی گردان ہو یعنی جہاں لائن نحی کی گردان ہو وہاں عمر مجہول بالام کی بھی گردان ہو ان کو جدا کرنا پسندیدہ نہیں دراصل مصنف بتلانہ یہ چاہتے ہیں کہ محققین نے تو یہ کہا ہے کہ ان دونوں کو علیدہ کرنا پسندیدہ نہیں لیکن میں نے علیدہ کر دیا کیا کریں گے مصنف یہاں پر لائن نحی کی گردان تو ذکر کریں گے لیکن عمر مجہول بالام کو یہاں پر ذکر ابھی کیا بتا رہے ہیں علماء محققین کیا فرماتے ہیں عمر مجہول بالام کو کس کے ساتھ ذکر کرو نحی کے ساتھ ذکر کرو جہاں نحی ہو وہاں عمر مجہول بالام بھی ہو تو یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا یہاں میں نحی کی گردان ذکر کرنے لگاؤں نحی کو مزارے کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں لم کیونکہ اس کی لم کے ساتھ مناسبت ہے لم جزم دیتا ہے لائن نحی بھی کیا کرتا ہے تو میں یہاں لائن نحی کی گردان ذکر کروں گا اور مجھے عمر مجھول با لام کو بھی ذکر کرنا چاہیے وہ بھی کیا کرتا ہے جذم دیتا ہے اور علماء محققین کیا فرماتے ہیں اس کو بھی لائن نحی کے ساتھ ذکر کرو لہذا جب میں لائن نحی ذکر کر رہا ہوں تو مجھے لام عمر مجھول کو بھی یہاں ذکر کرنا چاہیے لیکن میں اس کو یہاں ذکر نہیں کروں گا کیوں کیونکہ آگے عمر کی بحث آ رہی ہے عمر فیل کی تیسری مستقل قسم ہے فیل کی تین قسمیں ہیں ماضی مزارے اور عمر کتنے قسمیں ہیں ماضی مزارے اور عمر اس وقت مزارے کی بحث چل رہی ہے ماضی کی بحث ہم نے کل پرسوں پڑھ لی تھی یہ مزارے کی بحث ہے اور تو علماء محققین فرماتے ہیں مزارے کی بحث کے اندر ہی کیا کرو لائن نحی اور لام عمر مجھول کو بھی اکٹھا رکھو ان کو جدا نہ کرو لیکن میں یہاں لائن نحی کی گردان تو ذکر کروں گا لیکن لام عمر چاہے مجھول ہو چاہے معروف لام عمر مجھول کے چودہ سیغے اور لام عمر معروف کے آٹھ سیغے توجہ ہے عمر حاضر کے آٹھ سیغے آمر حاضر کے عمر حاضر کے چھے سیغے اور عمر معروف بعلام کے آٹھ سیغے اور عمر مجھول بعلام کے چودہ سیغے تو عمر مجھول بعلام اور لائن نحی کو کیا کرنا چاہیے اکٹھا رکھنا چاہیے لیکن میں یہاں صرف کس کو ذکر کروں گا لائن نحی کو ذکر کروں گا لائنہی کو ذکر کروں گا اور باقی عمر کا ذکر آگے علیدہ آ رہا ہے یہ مزارے کی بحث چل رہی ہے آگے عمر کی بحث آئے گی وہاں عمر حاضر آئے گا تو عمر حاضر معروف کے ساتھ میں عمر بالام بھی وہیں ذکر کروں گا عمر بالام کو بھی وہ سارے چاہے عمر بالام معروف ہو یعنی آٹھ سیغے یا عمر بالام مجھول ہو یعنی چودہ سیغے ان سب کو میں کہاں ذکر کروں گا وہاں عمر کی بحث میں ذکر کروں گا کیونکہ ان کی عمر کے ساتھ مناسبت ہے وہ عمر کے سیغے ہیں عمر کہلاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف کہ یہاں لائن نہیں کے ساتھ مجھے عمر بالام مجھول کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن میں عمر بالام سارے کو اٹھا کر کہاں ذکر کروں گا عمر کے سیغوں میں عمر کے بحث میں کیونکہ اس کی عمر کے ساتھ کیا ہے مناسبت ہے بات سمجھ میں آگئی تو درمیان میں علماء محققین کا قول ذکر کریں گے کہ علماء محققین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کو اکٹھا ذکر کرنا چاہیے لیکن چونکہ عمر کے علیدہ قسم ہے اور بالام کی اس کے ساتھ مناسبت ہے عمر بالام کی تو جہاں عمر ذکر ہوگا وہاں عمر بالام کو بھی میں ذکر کروں گا باقی نحی کے سیغوں کو میں یہیں ذکر کرتا ہوں بہت سمجھ میں آگئی اب ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں حسب بیان محققین محققین کے بیان کے مطابق حسب کا معنی مطابق محققین یعنی علماء محققین کے قول کے مطابق سیغہائے عمر مجھول بالام را وہم سیغہائے نہی را متفرق کردن پسندیدہ نیس کہ عمر مجھول بالام کے سیغوں کو اور نہی کے سیغوں کو بھی جدا کرنا وہم کا معنی کیا ہے ہم بھی یعنی اسی طرح اسی طرح یہاں ترجمہ کر لیں ہم کا اسی طرح علماء محققین کے بیان کے مطابق سیغہائے عمر مجھول بالام را عمر مجھول بالام کے سیغوں کو وہم سیغہائے نہی را اور اسی طرح نہی کے سیغوں کو متفرق کردن پسندیدہ نیس ان کو جدا کرنا پسندیدہ نہیں ہے ان کو اکٹھا ذکر کرنا چاہیے مثل بحث لم لم کی بحث کی طرح اب حاس انہارا ہم بایت داشت ان کی بحثوں کو بھی رکھنا چاہیے لم کی بحث ہم نے کہاں ذکر کی مزارے میں تو لام عمر کی بحث کہاں ذکر کرنے چاہیے مزارے میں لائن نہی کی بحث بھی کہاں ذکر کرنے چاہیے مزارے میں لیکن میں لام عمر کی بحث کہاں ذکر کروں گا عمر کے اندر تو کہتے ہیں مثلِ بحثِ لم لم کی بحث کی طرح ابحاثِ اینہا ان کی بحث بھی یعنی مجھول با لام اور نہیں کی بحث کو بھی باید داشت داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا ہے ان کو بھی رکھنا چاہیے یعنی ان کو بھی یہاں پر ان کو بھی یہاں پر رکھنا چاہیے البتہ تفریقِ گردانِ امر معروف ضرور است البتہ جدا کرنا گردانِ امر معروف کس کی گردان؟ امر معروف کی گردان کو جدا کرنا ضروری ہے کہ امر حاضر اعظام بے لام آید کہ امر حاضر اس میں سے بغیر لام کے آتا ہے امر معروف بھئی امر معروف امر معروف دو قسم پر ہے ایک بے لام ایک بار یہ کیا ہے؟ بے لام اور یہ کیا ہے بالام تو امر معروف دو طرح کا ہو گیا ایک بیلام اور ایک بالام تو جب بیلام یعنی ازریب امر حاضر اس کو علیدہ ذکر کریں گے تو بالام کو بھی وہیں پر ذکر کریں تو کہتے ہیں البتہ تفریقِ گردان امر معروف ضرورست البتہ جدہ کرنا امر معروف کی گردان کو ضروری ہے ضرورست ضروری ہے عمر حاضر عزم بے لام آیت اس لئے کیونکہ عمر حاضر اس میں سے بغیر لام کے آتا ہے توجہ ہے عمر حاضر اس میں سے کس میں سے عمر معروف میں سے عمر معروف کی بھی چودہ سیغے ہیں نا عمر معروف کے چھے بغیر لام کے اور آٹھ لام کے ساتھ عزریب یہ بھی کیا ہے معروف اور لی عزریب یہ بھی کیا ہے معروف تو جب میں نے کہا عمر معروف دونوں آگئے ہیں نہیں ازریب بھی اس میں آگیا اور لیا ازریب بھی لیکن اس میں سے چھے بے لام ہیں اور آٹھ با لام ہیں یہی بیان کریں چھے البتہ تفریق گردان عمر معروف ضرور ہے البتہ جدا کرنا عمر معروف کی گردان کو ضروری ہے چھے عمر حاضر ازاں بے لام آیت اس لیے کیونکہ عمر حاضر اس میں سے بغیر لام آتا ہے عمر حاضر اور عمر غائب اور متقلم وہ با لام آتا ہے تو عمر حاضر اس میں سے بے لام آتا ہے وقسم سالی سے فیل آس اور یہ عمر حاضر کیا ہے فیل کی باتیسری مستقل علیدہ قسم ہے پس سیغ عمر علیدہ نویشتہ خواہد شد پس عمر کے سیغ علیدہ لکھے جائیں گے نویشتن کا معنی لکھنا علیدہ نویشتہ خواہد شد عمر کے سیغے علیدہ لکھے جائیں گے کیونکہ یہ فیل کی بقاعدہ تیسری قسم ہے فیل کی تین قسم ہے ماضی مزارع اور عمر تو یہ فیل کی تیسری علیدہ قسم ہے پس سیغ عمر علیدہ نویشتہ خواہد شد پس عمر کے سیغے علیدہ لکھے جائیں گے عمر بالام تو عمر بالام جو ہے ہمون جا اسی جگہ پر بمارز نگارش خواہد آمد وہ تحریر میں آ جائے گا مارز نگارش یہ یعنی تحریر بھئی تحریر میں آنا لکھنا چیز کو بمارز نگارش خواہد آمد تحریر میں آ جائے گا عمر حاضر کو تو علیدہ لکھا جائے گا کیا کس کو وہ فیل کی تیسری قسم ہے تو عمر حاضر بے لام ہے اور باقی بھی تو ہیں عمری تو وہ بے شک با لام ہے تو وہاں با لام کی مناسبت کس کے ساتھ ہے بے لام کے ساتھ تو وہیں پر جہاں عمر حاضر بے لام ہوگا وہیں پر عمر حاضر با لام کو بھی ہم مناسبت کی وجہ سے وہیں ذکر کریں گے ہمو جا اسی جگہ یہ معنی ہے عمر با لام عمر با لام جو ہے ہمو جا اسی جگہ پر بمارز نگارش خواہد آمد تحریر کے اندر آ جائے گا یعنی وہاں لکھا جائے گا للمناسبتی کس وجہ سے مناسبت کی اس کے ساتھ مناسبت ہے اس جیسا ہے وہ بھی عمر ہے یہ بے لام بھی عمر اور با لام بھی عمر ہے آگے کہتے ہیں سیغے نہی اینجا نوشتا میں شواد نہی کے سیغے یہاں پر لکھے جاتے ہیں لا تفعل لا تفعل لا 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 انہوں نے مختصر کر دیا اسی طرح جو سیغہ ایک سے زیادہ دفعہ اس کو ملا دیتے ہیں آپ سنائیے بھئی ہم نے تو ابواب میں نہی کی گردان کے دو حصے کر دیئے تھے حاضر کے سیغے الگ اور غائب کے سیغے الگ آپ یوں کریں اکٹھا پڑھ لیں اکٹھا کر لیں جیسے یہ بیان کر رہے ہیں جی یزریب اس سے نہیں بناو لا لا یزریب لا پوری گردان نا پوری گردان آپ نے تو وہاں پڑھا تھا لا تذریب لا تذریب لا تذریب لا تذریب لا تذریب اور دوسری گردان کیا تھی لا یزریب لا یزریب تو ان دونوں کو ملا دو ترتیب سے جیسے مزارے میں اسی ترتیب سے پڑھ دو یزریب یزریبان اسی پر لائن نہیں لے آو لا یزریب لا یزریب لا یزریب لا لاتذریب لا یزریب لاتذریب 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 لا لا تذریب لا تذریب لا نظریب طریقہ سمجھ میں آیا وہ ہمارا طریقہ ذرا آسان تھا دو حصے ہو گئے تھے گردان کے مخاطب والے الگ اور غائب والے الگ تو آپ اکٹھا کر لیں ان کو بحث نہیں مجہول نہیں مجہول کی بحث بھئی لا یفعل لا یفعل الہ آخر یہ بھی کر لیں مجہول کی لا ینصر نصرہ سے کر لیں لا ینصر لا ینصر لا ینصر لا تنصر لا ینصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا ننصر در فعل مزار مجزوم بلم و دیگر جواز اگر کلمہ لام کلمہ حرف علت باشد بھی افتد اچھا اب انہوں نے یہاں ناقص کی بات کر دی بھئی ناقص کی بات کر دی آپ تو چونکہ ساری گردانیں پڑ چکے ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ بات مشکل نہیں ہوگی آپ نے پڑا ہے ناقص کے اندر لم کیا کرتا ہے آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے رما یرمی یرمی کی گردان سنائے ذرا یرمی 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 یرمونا ترمی ترمی یرمی ناقص کی بات کر دیتا ہے ترمی ترمی ناقص کی بات کر دیتا ہے ترمی ناقص کی بات کر دیتا ہے ارمی نرمی دیکھو سب آخر میں یا آ رہی ہے عموما آپ اس پر ذرا لم لے آؤ لام یرمی رمی یرمی ہیں یہ اس حرف علت کو گرا دیتے ہیں تو یرمی سے کیا بن گیا لا یرمی اور عمر میں لی یرمی بات سمجھ میں آرہی اور این کی وجہ سے کیا بن گیا این یرمی دیکھا یا آخر سے گر گئی نون عربی کا تو پہلے بتا دیا وہ گراتا ہے تو بس صرف یہ بتایا کہ آخر سے حرف علت کو بھی گرا دیں گے اگر آخر میں واؤ ہو تو واؤ کو بھی یہ گرا دیں گے جیسے دعا یدعو یدعو دیکھا جی اس سے بنائے لا یدعو دیکھو بس لا یدعو دیکھو واؤ گر گیا اگر آخر میں علف ہو مزارے ایسا مزارے لاؤ جس کے آخر میں علف ہو یرمی یرمی مجھول ہے نا جو بھی لے آو بس مثال ہے یورمہ مجھول ہے جی اب اس پر ذرا لم لاؤ لم یورمہ دیکھا علف گر گیا سورہ سمجھ میں آگئی تو چاہے معروف کے سیغے ہوں یا مجھول کے آخر میں اگر باؤ علف یا یا یعنی حروف علت آ جائیں تو وہ گر جائیں گے تو یارمی سے پر لم داخل کرو کیا بنا لم یارمی لم یارمی میم کے نیچے کیا ہے زیر اب آپ سے کوئی کہے بھئی لم تو جزم دیتا ہے لم یارمی یہاں میم کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہو تو آپ جواب دیں گے کہ یہاں حرف علت گر چکا ہے لم نے جزم دیا ہے بھئی لم یدعا آپ کو کوئی کہے کہ عائن پر زبر کیوں پڑھ رہے ہو لم تو جزم دیتا ہے آپ کیا کہیں گے یہاں سے علف گیر چکا ہے بھئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در فیل مزارے مجزوم بلم و دیگر جوازم وہ فیل مزارے جو مجزوم ہو کس کی وجہ سے لم کی وجہ سے اور دیگر جوازم دوسرے جو جزم دینے والے ہیں وہ فیل مزارے اگر لم کلمہ حرف علت باشد اگر اس کا لام کلمہ کیا ہو حرف علت ہو بی افتاد تو وہ گر جائے گا بی افتاد وہ افتادن کا معنی گرنا بی افتاد وہ گر جائے گا چون لم یدعو اصل میں کیا تھا یدعو لم ذرا ہٹا دو یدعو واؤ تھا لم یرمی اصل میں کیا تھا یرمی تھا یا تھی آخر میں ولم یخشا اصل میں کیا تھا یخشا علف تھا آخر میں ولم ما یدعو و این یدعو و لیدعو و لا یدعو دیکھو لم ما کی بھی مثال دے دی این کی بھی لام امر کی بھی اور لا اے نہیں کی بھی و حاقزہ اور اسی طرح باقی بھی سیغوں میں ہوگا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جوازم آخر سے ہر فعلت کو گرا دیتے ہیں تو لہٰذا عموماً طلبہ ایک گوسے سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے سیغہ جزم والا ہو اور آخر میں حرکت ہو تو سمجھ جاؤ آخر سے کوئی حرف علت گرا ہے جیسے ایزرب امر کے آخر میں کیا آتا ہے جزم لیکن اگر آپ کو کوئی کہے ایرمی یہاں تو میم کے نیچے زیر ہے اور امر تو آخر میں کیا ہوتا ہے مجزوم جب امر کسی مجزوم سیغے کے آخر میں زبر زیر یا پیش آ جائے سمجھ جاؤ وہاں سے کوئی حرف علت گرا ہے اگر زیر ہے تو یا گری ہے اگر زبر ہے تو علف گرا ہے اور اگر پیش ہے تو واؤ گرا ہے چلیے بس کریں بھئی بس آئیے بھئی آپ اردو کی کتاب میں سے بھی پڑھ لیں دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں نفی مزارے مجھول لا يفعلو الہ آخری ہی ما يفعلو الہ آخری ہی جب مزارے پر لن داخل ہوتا ہے تو یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو میں نصب کر دیتا ہے اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین سے ننے اعرابی کو گرا دیتا ہے اور یفعلنا و تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرتا اور مزارے مصبت کو نفی تعقید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے نفی تعقید تو لن ناصبہ ادا کرتا ہے اور اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے لن یا ذریبہ کیا ترجمہ کریں گے وہ ہرگز پٹائی نہیں کرے گا اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے نفی تعقید بلندر فعل مستقبل معروف لن یفعلو لن یفعلو لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا لن افعل لن نفعل نفی تعقید بلندر فعل مستقبل مجھول لن یفعل لن یفعل لن یفعلو لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا لن افعل لن نفعل ان کہے اور ازن بھی لن کی طرح عمل کرتے ہیں یہ ان کیا ہے مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور کہے کیا ہے کہے سبب بیان کرتا ہے اور ازن اس کو حرف مکافات اور حرف جزا کہتے ہیں اور یہ جواب پر داخل ہوتا ہے ان کی مثال ان نظریبہ ترجمہ کرو ہمارا پٹائی کرنا دیکھا مصدر والا معنی ہو گیا ان کس معنی میں کرتا ہے مزارے کو مصدر کے معنی میں اور کہے سبب بیان کرتا ہے آتی کا غدن کہے آخوزا قلمان کہے آخوزا قلمک میں کل آؤں گا آپ کے پاس کہے آخوزا قلمک تاکہ میں آپ کا قلم لے لوں تو آنے کی وجہ کیا ہے آنے کا سبب کیا ہے قلم کا لینا یا جیسے وہ مثال تھی اسلام تو کہے ادخل الجنہ تھا تو یہ اس سبب بیان کرتا ہے اس میں ما بعد جو ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے کس کے لیے ما قبل کے لیے اور ایزن یہ حرف مقافات ہے حرف جزا ہے اور یہ جواب میں آتا ہے مثلا آپ کے ساتھی نے کہا آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو آپ کیا کہتے ہیں ایزن اکریمہ کا دیکھا نصب دے گا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو یہ کہتے ہیں ان کے اور ایزن بھی لن کی طرح عمل کرتے ہیں این یفعالا وکے یفعالا وعیزن یفعالا کی معروف و مجہول گردان کر لینی چاہیے دیکھ رہے ہیں بھئی کتاب پر لم یفعال و تفعال و افعال اور نفعال میں جزم کر دیتا ہے اب لم کا بیان آیا ان سی غم پر جزم کر دیتا ہے اور یفعالانی و تفعالانی اور یفعالون و تفعالون رابی کو گرا دیتا ہے اور یفعالنا و تفعالنا یعنی جمع مونس کو اپنے حال پر رہنے دیتا ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر اور مزارے کو بمانے ماضی منفی کر دیتا ہے بحث نفی جحد بلم در فعل مزارے معروف لم یفعال لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعالنا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل بحث نفی جحد بلم در فعل مزارے مجھول میں نے بتلایا تھا یہ لم کے ساتھ بھی نفی والا معنی آتا ہے تو اس کو نفی جحد کہتے ہیں نفی جحد تو بحث نفی جحد بلم در فعل مزارے مجھول لم یفعلا لم یفعلا الہ آخری لمہ بی لفظن و معنن لم کی طرح عمل کرتا ہے یعنی لفظوں میں بھی عمل کرتا ہے یعنی جذم دے گا یعنی انہیں عربی کو گرا دے اور معنی میں بھی عمل کرتا ہے یعنی مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے لیکن فرق لم اور لمہ میں کیا ہے کہ لمہ کے اندر امید ہوتی ہے تو وہاں کیا ترمہ کریں گے ابھی تک لمہ یزرب زیدن لمہ یزرب زیدن ابھی تک پٹائی نہیں کی یعنی ابھی امید ہے اس میں تو کہتے ہیں لمہ بی لفظوں ومعن لم کی تر عمل کرتا ہے جیسے لمہ یفعل لمہ یفعل الى آخر لیکن لم یفعل کے معنی نہیں کیا لم یفعل کا کیا معنی اور لم یفعل کے معنی ابھی تک نہیں کیا اور ان لام امر اور لائے نہی بھی لم کی تر عمل کرتے ہیں یعنی جزم دیتے ہیں ان یفعل ان یفعل الى آخر ہی معروف مجھول کی گردان کر لینی چاہیے لام امر مجھول کے تمام سیغوں میں آتا ہے عبارت پر نظر ہے لام امر مجھول کے تمام سیغوں میں آتا ہے اور معروف کے صرف غیر حاضر کے سیغوں میں معروف کے صرف یوں کو حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں غیر کی جگہ علاوہ لے حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں اس میں لام ہے نہیں تو حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں لام معروف کے حاضر کے علاوہ کے سیغوں میں آتا ہے اور لائے نہیں تمام سیغوں میں آتا ہے محققین کے قول کے مطابق امر مجھول با لام کے سیغوں اور نہیں کہ سیغوں کو مزارے سے علیدہ کرنا پسندیدہ نہیں لم کی بحث کی طرح ان سیغوں کی بحث یہیں ذکر کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ امر معروف کی گردان جدہ ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں سے امر حاضر بغیر لام کے آتا ہے امر حاضر عزرب وہ بغیر لام کے آتا ہے جو فیل کی تیسری مستقل قسم ہے لہٰذا امر کے سیغے علیدہ لکھے جائیں گے تو مناسبت کے لئے امر بالام بھی وہیں ذکر ہوگا نہیں کے سیغے یہاں لکھے جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جہاں مزارے ہو محققین فرماتے ہیں امر بالام اور نہی کو بھی اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے کس کے ساتھ مزارے کے ساتھ یعنی لم کی بحث کے ساتھ ہی کس کو امر بالام کو بھی اور نہی کو بھی ذکر کرنا چاہیے لیکن چونکہ امر حاضر علیدہ میں ذکر کروں گا امر حاضر فیل کی تیسری قسم ہے اس کو میں بقائدہ علیدہ ذکر کروں گا تو امر بالام کے سیغے میں وہاں ذکر کروں گا کس کے وہاں علیدہ ذکر کروں گا اور نہی کے سیغے البتہ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئی علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ امر مجہور بھر یوں کو مجہور کو چھوڑ دو کہ امر بالام اور نہی کے سیغوں کو جدا کرنا پسندیدہ نہیں جہاں امر بالام ہو وہیں پر کیا ہو نہی بھی ہو تو مجھے بھی یوں کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ امر ایک علیدہ فیل کی تیسری قسم ہے تو جہاں میں امر ذکر کروں گا تو امر بالام کو کیونکہ اس کی امر حاضر کے ساتھ مناسبت ہے جہاں میں امر ذکر کروں گا وہاں امر بالام کو بھی میں وہیں ذکر کروں چاہے معروف ہو چاہے توجہ ہے سنو پھر سنو علماء محققین فرماتے ہیں کہ امر مجھول بالام اور نہی کے سیغوں کو علیدہ کرنا پسندیدہ نہیں جہاں نہی کے بھی سیغے ذکر ہوں لہٰذا یہاں نہی کے بھی سیغے ذکر ہونے چاہیے اور امر مجھول بالام کے سیغے بھی ذکر ہونے چاہیے تو امر بالام اس کو تو میں علیدہ ذکر کروں گا کیونکہ وہ فیل کی تیسری قسم ہے اور اس کے ساتھ ہی امر بالام معروف بھی ذکر ہوگا دیکھئے بھئے کتاب میں محققین کے قول کے مطابق امر مجھول بالام کے سیغوں اور نہی کے سیغوں کو مزارے سے علیدہ کرنا پسندیدہ نہیں یعنی جہاں امر مجھول بالام ہو وہیں پر نہی بھی ہو یعنی مزارے کے ساتھ ہی اور لم کی بحث کی طرح ان سیغوں کی بحث یہیں ذکر کرنی چاہیے تھی مولماء محققین کے قول کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مزارے کے اندر ہی امر مجھول بالام کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور نہی کو بھی تو کہتے ہیں لم کی بحث کی طرح ان سیغوں کی بحث بھی یہیں ذکر کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ امر معروف کی گردان جدہ ذکر کرنا ضروری ہے کس کی گردان علیدہ ذکر کرنا امر معروف یعنی ازریب ازریب لیکن چونکہ امر معروف کی گردان جدہ ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں سے امر حاضر بغیر لام کے آتا ہے جو فیل کی تیسری مستقل قسم ہے لہذا امر کے سیغے لکھے جائیں گے تو مناسبت کے لئے امر بالام بھی وہیں ذکر ہوگا نہی کے سیغے یہاں لکھے جاتے ہیں بحث نہیں معروف بحث نہیں مجھول لَا يُفعَلَ لَا يُفعَلَ إِلَى آخِرِهِ جو فیل مزارے لم یا دوسر جوازم سے مجزوم ہو جو بھی فیل مزارے کس کے ساتھ مجزوم ہو لم یا دوسر یعنی اس پر لم آئے یا اور جزم دینے والی کوئی چیز آجائے جیسے اِن اور لَاِ نَحِي اور لَامِ امر اور لَمَّا یہ ستھ جوازم ہیں تو جو فیل مزارے لم یا دوسر جوازم سے مجزوم ہو اس میں لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے جیسے لم یدعو ولم یرمی ولم یخشا لم یدعو سے کیا گرا ولم یرمی یہاں سے یا ولم یخشا یہاں سے علف گرا ولم ما یدعو یہاں سے و وليدعو یہاں سے بھی و ولا یدعو یہ تو یہ لامِ امر کی مثال بھی دے دی اور لائن نہی کی بھی وحاکزہ اور اسی طرح باقی بھی باقیوں میں بھی اسی طرح ہوگا جو بھی جازم آئے گا وہ آخر سے ہر فعلت کو گرا دے گا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بھائی 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 بھائی